بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی کل جو بی فور یو گلوبل ایسا گروپ نے ویڈرال کو ختم کیا اور کیش باکس میں پیسے واپس ڈال دی ہیں ڈالرز اس سے جو ہے وہ حالات کافی خراب ہو گئے ہیں اور انویسٹرز کا جو ٹرست تھا کمپنی کے اوپر سی او کے اوپر وہ بھی آلموش اب ختم ہو گیا اور جو واتس ایپ گروپس ہیں ان کے اندر تو سخت کشیدگی ہو چکی ہوئی ہے اور لیڈرز اور انویسٹرز جو ہیں وہ آپس میں کافی لڑائی ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ بی فور یو کے ہی یوٹیوب چینل لے لیں یا کسی اور جو بی فور یو کے یوٹیوبر ہیں ان کو دیکھ لیں یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور جو کومنٹس چل رہے ہیں وہاں پہ وہ بھی بڑی خراب قسم کے ہیں تو اس کا دیکھے دیکھی جو ہے وہ سیفور ارمان صاحب کا ایک وضاعتی بیان بھی آ چکا ہے اور اس کے اندروں نے مین یہی بتایا ہے کہ جی آپ لوگ صبر کریں اور دوسروں نے کہا ہے کہ جی میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں جبکہ میں پوری کمپنی کا سوچتا ہوں تو اگر آپ نے وہ بیان نہیں سنا تو آپ وہ بیان سن لیں ہر بندے کی اپنی اپنی اپروچ اور اپنی سوچ ہوتی ہے دیفنیٹلی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کمپنی اس وقت کرائیسس کے مرائل سے گزر رہی ہے اور کمپنی کے اندر منیجمنٹ کے اندر اور کمپنی کے اندر لیڈرز کے اندر اور ٹیموں کے اندر اور جو بیچے نہیں پائی جاتی ہے اور کچھ ٹیمیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں کچھ ادھر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور ہر بندے کی ایک لیمیٹڈ سوچ ہوتی ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے یہ میرے ٹیم کو کیا فائدہ ہے کچھ لیڈرز ہیں وہ ساری ٹیموں کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ لیڈرز ہیں جو ساری کمپنی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہر بندے کے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور اس ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جب ڈیفرنٹ لوگوں سے ویوز لیے جاتے ہیں ہر بندے کی اپنی سوچتے ہیں اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہم ایسا کر رہے ہیں اور ایسا ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی وائل میں یہ جو ٹاپ لیڈر ہیں یا جو سپیشل لیڈرز ہیں یا جو منیجمنٹ کیسے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ کمپنی صرف ان تک ہے اور وہی ہی کمپنی کی باگ دور سنبال کے بیٹھے ہیں کمپنی کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ ممبر ہیں اور ہر کچھ ایسے ممبر بھی ہیں جو اتنے ایگریسیو نہیں ہیں یا جو ایسے ٹاپ لیڈرز ہیں ہمیں لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی بڑی ٹیم ہے تو وہ یہ جو شاید زامی صاحب کی مشورے سے اور کچھ دوسرے دوستوں کے مشورے سے جو فیصلہ کیا گیا تھا ہے کہ جی بیک لاؤگ کو ختم کیا جائے اور پندرہ تک ویڈرہ نہ لگایا جائے اور یہ کیا جائے اور صرف پرافٹ کا ویڈرہ لگایا جائے تو وہ اس میں ہم نے اس پالیسی کو تو ایگری کیا اور اس کے مطابق کیا امگام کرنے جا رہے تھے لیکن ہم بینکوں کے جو بینک پچیس طریف کے بعد جو بینکوں سے ہمیں ویڈرہ کا کچھ ایشو ہوا اور وہ ویڈرہ نہیں مل رہا تھا اور بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو ساتھ تو آپ کی صرف ٹیم رابطہ کرتی ہے کسی کی پانچ ہزار ہے کسی کی دس ہزار ہے کسی کی بیس ہزار ہے میرے ساتھ تو سارا پاکسان اور پوری دنیا رابطہ کرتی ہے ہر بندہ مجھ سے جو اپروچ کرتے ہیں چاہے اس کی انویسٹمنٹ پچاس ڈیلر ہے اس کے ساتھ دس بندوں کی ٹیم ہے یا ہزار بندوں کی ٹیم ہے یا دس ہزار بندوں کی ٹیم ہے میرے لئے سب ایک جیسے ہیں اب وہاں سے جو پروپلمز آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی اگر ہمیں پندرہ طریق تک یہ پیمٹ نہیں ہوتی اور یہ جو چار طریق کے بعد ڈیسیزن کیا جائے گا اس کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو جتنے ہمارے ویریفائیڈ پروفٹ پڑے ہیں یا بونسز پڑے ہیں ان کو آپ ہمیں کیش باکس میں ٹرانسفر کر دیں یہ کسی ایک شخص کی کہنے بھی نہیں کیا گیا بہت سے لوگ ہیں وہ اسے لوگوں کی کہنے کے اوپر اور بہت زیادہ پریشر تھا آپ لوگوں کے اوپر تو اپنی ٹیم کا پریشر ہے اور مجھے جو وویسز میسیجز آتے ہیں جو مجھ سے لوگ اپروچ کرتے ہیں اس حساب سے اس کی ریورس کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں تھرٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ ہیپی ہیں سیونٹی پرسنٹ ہنگری ہیں اب لوگ اللہ سے راضی نہیں ہیں مجھ سے یا آپ سے کون راضی ہوگا جس کو جتنا سوچ ہے جس کی جتنی سمجھ ہے اس حساب سے وہ اس کے اوپر ریاکٹ کر رہا ہے اور اگر وہ ریورس ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ گئی اگر کسی کی فیس کٹ گئی ہے تو وہ بتا دے گا تو اس کو فیس ریورس بھی ہو جائے گی یا جب اس کو بڑھا دیا جائے گا اس کے اندر دز دز ڈالر ان کو ایکسر دے دیا جائیں گے یا بیس دز ڈالر ایکسر دے دیا جائیں گے اس میں اتنا بابیلہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے سبر کرنے کی ٹائم ہے دو دن تین دن سبر کرنے ساری چیز سموتھ ہو جائیں گی اور آپ یہ ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی کوئی کسی کو جھوٹا نہیں کر رہا کوئی کسی کو لیڈ ڈاؤن نہیں کر رہا کچھ چیزیں ہوتی ہیں دانستہ طور پر کچھ ہوتی ہیں غیر دانستہ طور پر اور غلطی ہوتی ہے ہم انسان ہیں فرشتے طور پر دنیا کی کوئی بھی ایسی مشین نہیں ہے جس کے ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ہو کچھ نہ کچھ کمیک ہوتا ہے ہر انسان میں ہوتی ہے ہر لیڈر میں ہوتی ہے ہر ٹیم میں ہوتی ہے تو اس کو برداشت کریں ایک انا کا مسئلہ ایک زد کا مسئلہ ایک جوٹھی شان شکوت کا مسئلہ نہ بلیں ملجل کر کام کریں جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور یہ تھوڑا سا وقت ہے گھنٹوں کی بات ہے پہلے تو مہینوں کا پتہ نہیں ٹھائی یا دس دن کا یا پندرہ دن کا اور وہ جو ہم دیس دن کی بات کرتے تھے یا پندرہ دن کی بات کرتے تھے جو ہمیں لیگل ٹیم کہتی تھی اس حساب سے ہم کرتے تھے ہمیں خواب تو نہیں آتا تھا جو ہماری لیگل ٹیم ہمیں گائیڈ کرتی تھی جی پندرہ دن میں ایک آن کھول جائیں گے بیس دن میں کھول جائیں گے اس ڈیٹ تک کھول جائیں گے اس حساب سے ہم آگے کمیٹرمنٹ کرتے تھے اب وہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا جو نظام ہے ایک ایسی گروپوں کے اندر ایک ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہے جیسے نعوذب اللہ بارٹر پہ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لیں صبر کریں آپ سب کی حرکتوں پر آپ سب لوگوں کے وائس میسیجز پر ہر ایک چیز پر مجھے نظر ہے دیکھ رہا ہوں صرف پرداشت کر رہا ہوں دیکھ سبر کر رہا ہوں کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے بھروس ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ اچھا کرے گا تینکیو سلام علیکم تو یہ جی کافی طویل انہوں نے ایڈریس کی ہے انویسٹرز کو اور انہوں نے فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ لوگ آپس میں یونٹی رکھیں اور لڑائی نہ کریں آپس میں اور سبر کریں لیکن ایشیو صرف یہ ہو گیا کہ کافی عرصے سے لوگ اب سبر کر رہے ہیں اور اب ایک کافی ان کا پارہ بھی ہائی ہو چکا ہو ہے تو اب اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا کیونکہ کمپنی نے اب بڑا کلیرلی بتا دیا ہے کہ ویڈرو اب نہیں ہے اب کس طریقے سے یہ چیزیں ہوں گی عدالتی سسٹم کیسے وہ جو عدالت کا کیس ہے وہ کہاں تک اپنا انجام تک جلدی پہنچتا ہے تو ابھی لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی خاص اپشن نہیں رہ گئی بہت بہت شکریہ